قبر ہے سپریم کورڈ سے جہاں ذل فقار علی بھٹو کی پھانسی سے مطالق صدارتی ریفرنس بھی نو عدالتی معاونین مقرر کر دیے گئے ہیں سما جنوری کے دوسرے ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی جبکہ حکم نامے میں لکھا آخری بار ریفرنس دو ہزار بارہ میں سنا گیا بدقسمتی سے اس کے بعد زیرے التیوارہا جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ پھانسی کا فیصف سپریم کورڈ سے برقرار رہا منظور ملک خاجہ حارس سلمان سفدر سمیت نو مارون مقرر جنوری کے دوسرے ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر سماد کا فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں نور اپنی لارجر بینچ کے روبرو سماد عدالت کی تمام کاروائی براہراس نشر کی گئی جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے پھانسی کا فیصلہ سپریم کورڈ سے برقرار رہا نظر سانی کی اپیل بھی مسترد ہوئی عدالت کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلہ نہیں جا سکتا عدالت نے حکم نامے میں لکھا آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس دائر کیا گیا آخری بار ریفرنس 2012 میں سنا گیا بدقسمتی سے اس کے بعد زیر التوارہ حکومت نے ریفرنس واپس لیا نہ ہی لینا چاہتی ہے حکم نامے کے مطابق ریفرنس کے قابل سماد ہونے کے ساتھ کئی آئینی سوالات ہیں عدالت کو قانونی ماہرین کی معاونت درکار ہوگی چیف جسس نے کہا آئینی اور کرمینل معاملات پر بھی معاون مقرر کر دیتے ہیں احمد رضا قصوری نے رضا ربانی کو عدالتی معاون بنانے پر اعتراض کیا سماد الیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کی بھی عمال نہیں ہونا چاہیے چیف جسس نے مقالمہ کیا قصوری صاحب اس کے بعد بھی کئی ریفرنس آئے اس وقت بھی الیکشن معاملات تھے مگر وہ ریفرنس سنے گئے اب یہ ریفرنس دیر آئے درست آئے پر ہے ویل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے